اسلام علیکم آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جاری ہوں وہ بلیچ کریم کے بارے میں ہے کہ موسٹلی پالرز میں کونسی بلیچ یوز کی جاتی ہے اس میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے اور ساتھ ان کے کیا فائدی ہیں اور کیا نقصان ہیں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو اس بارے میں بتاتی ہیں نارملی تو بلیچ سب ہی کر لیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ وہ پالر جیسا گلو نہیں آتا بلیچ کرنے کے بعد وہ شائن ہی آتی اکثر لوگوں کا بلیچ کرنے کے بعد رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے تو یہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی یہ بلیچ کے ساتھ سکن شائنر بھی آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گی آپ کے جو فیشل ہیر جو ہوتی ہیں وہ بھی سکن ٹون کے ہو جائیں گے اور اس بلیچ درما کاؤس کا زیادہ موسٹلی لوگ اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ سکن پر فیشل ہیر نہیں آنے دیتی ان کی گروت نہیں ہونے دیتی جو آپ کے فیشل پر ہیں بس اتنے ہی دیں گے مجھے بھی یہ اس لیے بہت پسند ہے اور کافی ٹائم سے میں اسے یوز کر رہی ہوں اور اس کا رزلٹ بھی بہت بیسٹ ہے مکسنگ کی بات کر لے جائے تو سب سے پہلے مکسنگ میں میں ایک ہی سپون اس کا ایکٹیویٹر لوں گی جس کو آپ والیوں میں بولتے ہیں اور فیشل بلیچ یا فیشل سکن پالش کے حوالے سے یہ بیسٹ ایکٹیویٹر ہے البتہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ضرور ہے اور جو اس کا بلیچنگ پاوڈر ہے وہ بھی کوالٹی وائز بہت زبردست ہے داندار ہے جیسے پاوڈر ہے یہ پاوڈر فارم میں بنا ہوئے ایک ہوتا ہے داندار بلیچنگ پاوڈر ہوتا ہے لیکن یہ پاوڈر فارم میں بنا ہوئے یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے لی ہے ایکٹیویٹر اور ہاف میں نے لینا ہے بلیچنگ پاوڈر ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ اپنے فیس پر بلیچ کر سکتے ہیں سوٹنگ لوشن ڈالیں گے اور ساتھ ہم ڈالیں گے سکن شائنر اور سکن شائنر اگر کسی کی سکن پر ایکنی ہے تو وہ دو ڈراب ہی یوز کریں یا یوز کریں کیونکہ آج کار سمجھ چال رہا ہے تو اب میں اس میں ایک خاص چیز ڈالوں گی جس سے اس کا فارمولا ڈبل ہو جائے گا سکن پالش کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے ہم میں سے اکثر لوگ یا تو جانتے نہیں ہیں اور یا پھر ڈالتے نہیں ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پالر میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ تھوڑ تھوڑ کر کے بہت ساری چیزیں ڈال کے سکن پالش بناتے ہیں جس سے ہمارے فیس پر ایک اچھی گلو آ جاتی ہے اور ہمیں فیشل کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو گھر میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوتی اگر آپ گھر میں بھی یہ ساری چیزیں جس طرح کا میں آپ کو ایکٹیویٹر بتایا بلیچنگ پورڈر بتایا سکن شائنر سوٹھنگ گھر میں یا آپ چھوٹے چھوٹے پیک میں اگر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو سکس منت کے لیے بہت ہے بلیچ یا سکن پالش کرنے سے پہلے آپ کلنزنگ کر لیں جس سے آپ کے فیس کی جتنی بھی ڈس دول ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے بعد آپ اپلائی کریں آپ کی سکن تھوئی ڈرائی ہو جائے تو آپ روز وارٹر لگا لیں روز وارٹر کے بعد آپ سکن پالش یا بلیچ لگائیں گے تو آپ کی سکن کبھی خراب نہیں ہوگی اچھی سی اس کی مکسنگ کر لیں اگر آپ کے پاس ڈرما کاؤس کی بلیچ یا سکن پالش نہیں ہے تو آپ بیس یا تیس روپے کر ساشے ملتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اسی طریقے سے یوز کریں سینسٹیف سکن پہ بھی اگر آپ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور پانچ میٹ کے بعد آپ اتار دیں لیکن یہ ہے کہ اس کا گلو فیشل کی طرح ہی آئے گا ایک لمبے فیشل سے آپ بچ جاتے ہیں ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے پیسے کی بچت ہو جاتی ہے اور گھر میں آپ ایزی لی کار بھی لیتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ تک آپ لگائیں اس کے بعد آپ ٹونر لگا لیں اگر آپ کے گھر میں ماسک ہے تو آپ ماسک بھی اپلائی کر سکتے ہیں آج کا چھیٹ ماسک یا سیرم ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے آپ آفٹر بیفور اگر سیرم یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی گلو ڈبل آ جائے گی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں جلدی میں آپ پندرہ سے بیس منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ والا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں اید پہ یوز کر سکتے ہیں شادی پہ یوز کر سکتے ہیں اور نارمن لائف میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں بہت بیسٹ فرمولہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی گی آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ